ملک عطیق عثمان ایک کہاوت تھی جو بولی جاتی تھی کہ یہ ایک فکرہ ہے جو آپ نے کہہ کے مجھے سنانا ہے جو دس بار لگتا یہ فکرہ سنا دے گا تو اس کو جناب یہ نام ملے گا ٹھیک ہے تو ویسے یہ ٹرائی کرنا ہے آپ نے خود بھی جو ابھی میں بولنے والا ہوں تو اس وقت تو ہم شاید سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے یہ کوئی فکرہ لیکن اصل میں اس کی پیچھے ایک کہانی ہے وہ کہانی بھی میں آپ کو سناوں گا تو پہلے میں آپ کو فکرہ بتاتا ہوں گے وہ کیا تھا وہ فکرہ یہ تھا کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیوں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ اچھا مزے کی بات ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں جو یوز کیے گئے ہیں اور اگر ان کو دس بار کہنے کی کوشش کی جائے لگاتار اس طرح کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں یہاں مطلب بھول جاتا ہے یہ ہمیں خود بھی ٹرائی کر میں تو ابھی یہ کھڑک سنگھ جو ہے یہ اصل میں یہ ایک پرسنیلٹی ہے یہ تو ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ بھی ایک پرسنیلٹی یہ پرسنیلٹی کیا بلکہ یہ تو ایک جج صاحب تھے جو کہ ایک جب انگریز دور تھا یعنی پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جب یہ ایک ہی ہوتا تھا ملک انڈیا اور پاکستان تو اس وقت پٹیالا جو ہے اب بھی آج بھی انڈیا کا ڈسٹک ہے تو وہاں پہ جو ہے ایز ایک جج ان کو تائنات کیا گیا تھا انگریز حکومت کی طرف سے تو آج اس چینل پہ اس چینل کی بساطت سے اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ان سے نسبت دی جاتی ہے اس کہانی کو میں اب وہ سناوں گا تو یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی کا حقیقت ہے لیکن اگر حقیقت ہے تو پھر تو یہ واقعی ایک جو ہے حیرت انگیز بات ہی ہے تو ابھی ہم پہلے یہ سنتے ہیں کہ واقعی کیا تھا پھر اس کے بارے میں جو بھی آپ کا کمنٹس جو بھی کوئی آپ کے خیالات ہوں گے وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانے کہ واقعی کہ آپ کی یہ پہلے سنی ہوئی ہے کہانی یا آپ نے اگر یہ کھڑک سنکے کھڑکنے سے والا فکرہ جو یہ دس بار کہہ سکتے ہیں آپ لگا تھا تو جو بھی ہوگا وہ آپ نے اس ویڈیو میں کمنٹس میں جا کے مجھے بتانا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پٹیالہ کا ایک سکھ راجہ تھا انگریز دور میں تو اس کا ایک مامو تھا یہ کھڑک سنگھ تو ویسے تو یہ بلکل ایک انپڑ چٹا انپڑ تھا تو لیکن یہ ایک پرے پنچائت والا بندہ تھا یعنی پنچائت ٹائپ آدمی تھا اس دور میں چونکہ پنچائت سسٹم ہی ہوا کرتا تھا تو فیصلے جو اہوام طور پر پنچائت میں ہی کیے جاتے تھے تو یہ ایک پنچائت ٹائپ تو آدمی تھا لیکن اسی شوق تھا کہ وہ ایک جناب جج بنی اور وہ بڑے بڑے فیصلے کرے اور ایک کرسی پہ بیٹھیں ٹھیک ہے تو وہ جناب نا اس کو کوئی پتا چلا کھڑک سنگھ صاحب کو کہ جو ہے پٹیالہ کی جو سیشن جگ کسی وہ خالی ہے تو کیوں نہ ہو کہ وہاں پہ جناب پائنات ہوا جائے یہ اس کی خواہش تھی ٹھیک ہے تو بھرل واحد خواہش تھی ویسے ویسے تو یہ دیکھ لیں اس پر بڑے بندے جو ہیں وہ ان کی من مانی ہوا کرتی تھی تو برحال اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ اپنے بھانجے سے کیا جو اس کے اللہ کا راجہ تھا کہ اس اس طرح ہے کہ بھئی اس طرح جو ہے وہ سیشن جج کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہے تو اگر تمہارے تعلقات تو ہیں انگریز حکومت سے تو تم اگر جو بائسرا ہے اس سے بات کرو تو وہ جناب مجھے یہاں پر تائنات کر سکتا ہے تو ان کے بانجے نے تو انہیں سمجھایا کافی کہ بھئی وہ تو ایک پڑے لکھے جو مہارے قانون ہوتے ہیں یا پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں قانون کی تعلیم کو سمجھتے ہیں ان کو پوسٹ کیا جاتا ہے سید پر تو آپ کو کیسے لگایا جائے گا تو اس نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کہ تم اگر مجھے سفارش میری سفارش کرو مجھے کوئی رکھا دو تو مجھے انگریز جو ہے وہ ضرور لگائے گا اس پوسٹ پر برن تو اس نے وہ جناب ایک رکھا سا ایک چٹ سی کر کے دی اور وہ ہی چٹ جا کہ جب اس نے واعس رہا ہے کہ دکھائی تو واعس رہا ہے نگناب پہلے تو کہا بھئی یہ تو ایک پڑے لکھے بندے کے لیے ہے جو کہ قانون کی تعلیم سمجھتا ہے جانتا ہے اس کے لیے ہے تو آپ نے بھئی آپ کیسے کرو گے یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے قانون کا تو اس نے کہا بھی میں قانون کی تعلیم تو میں نے واقعی حاصل نہیں کی لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں جج کر لیتا ہوں کوئی اگر ملزم میرے سامنے پیش کیا جائے نا تو میں اس کی شکل دیکھ کے اور اس کی بات سن کے مجھے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جناب آیا کہ چور یا کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے تو کیونکہ میں ایک پنچائیت ٹائپ آئیڈنی ہوں میں وہاں پہ فیصلے کرتا رہا ہوں تو میرا اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے کہ میں جناب ملزم کی شکل دیکھ کے اور اس کی باتیں سن کے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آیا کہ یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں تو برحال انگریز صاحب نے جو ہے وہ ان کی جو چٹ بھی آئیے تھی ان کی یہ باتیں سن کے بھی تو کسی لاچار ناچار میں جناب ان کا اپوائٹمنٹ کر دی ان کو آئیڈر دے جیے کہ جناب ٹھیک ہے آئندہ سے آپ جناب پٹیالہ کے سیشن جج ہوں گے تو جناب سیشن جج ساتھ بن کے آگئے تو ابھی پہلا ہی دن تھا تو ان کے پاس ایک کیس لایا گیا قتل کا کیس اب قتل کا کیس میں تھا کچھ اس طرح تھا کہ چار ملزم پیش کیے گئے اور ان کی جو اس کیس میں مدعیہ تھی وہ ایک عورت تھی ٹھیک ہے تو اس کے بقول یعنی کیس یہ تھا کہ اس مدعیہ کے بقول اس کے خامن کو ان چار لوگوں نے قتل کیا ہے مل کر ٹھیک ہے جی تو جب یہ دونوں پیش کیے گئے یعنی ایک کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہو گئے ملزم اور دوسرے میں وہ مدعیہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تو جج صاحب نے پوچھا یعنی کھڑک سنگ صاحب نے پوچھا مدعیہ سے ہاں جی بتاؤ جی کیا کیس ہے آپ کا کیا جرم کیا ہے ان چاروں نے کیا الزام ہیں تو اس مدعیہ نے جناب جواب نے کہا اور واقعہ سنایا اپنا کہ اس اس طرح جناب ہماری زمین ہے تو میں اور میرا پتی جو ہے یعنی میرا شہر جو ہے تو وہ اپنی زمین پر موجود تھے زری زمین پر وہاں پانی وغیرہ خیتوں کو لگا رہے تھے تو یہ چار بندے جو ہیں یہ وہاں پر آئے جو کہ آپس میں بھائی ہیں تو ان چاروں میں سے ایک جو فلان جو ہے یہ دائیں سائیڈ پر کھڑا ہے اس کے پاس جو ہے وہ بچہ تھا جو ان میں سے دوسرا ہے اس کے پاس کسی تھی اور یہ جو باقی دو ہیں ان دو کے پاس جناب لاٹیوں تھی تو انہوں نے یکے بعد دیگرے جناب وار کیے میرے پتی پر یعنی ہم جب وہاں پہ خیتوں میں کان کر رہے تھے تو یہ کہیں سے نمودار ہو گئے اور جناب انہوں نے للکارا کہ آج تجھے نہیں چھوڑیں گے اور جناب میرے جو شہر کو وہیں پہ موقع پر انہوں نے وہ بچی کے بار کر کے اور کسیوں کے بار کر کے اور یہ ان دو لوگ لاٹیوں سے میرے شہر کو قتل کر دیا تو وہ جناب ساتھ میں رو بھی رہی تھی تو جاج صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد متوجہ ہوئے ان چار ملزموں کی طرف کہ ہان جی بھئی بتاؤ کیا جو یہ عورت کہہ رہی ہے آیا کہ یہ سچ بات ہے تو ان میں سے جس پہ الزام تھا کہ اس کے پاس برچی تھی تو اس نے کہا بھئی نہیں جاج صاحب میرے پاس برچی تو نہیں تھی میرے پاس ایک ڈنڈا تھا ڈنڈے کے اوپر درانتی لگی ہوئی تھی جس سے میں وہ بکریوں کے لیے جو ہے نا پتے بغیرہ جھاڑ رہا تھا بیری کے درات سے تو دوسرا جو تھا جس پہ الزام تھا کسی والا اس نے کہا جیسا میرے پاس کسی تو نہیں تھی لیکن میں پانی ضرور کھیتوں میں لگا رہا تھا اور جو دوسرے دو تھے ڈڈو والے جن پہ تھا کہ ان کے پاس لاٹیاں انہوں نے کہا بھئی ہم تو لاٹیاں تو ہمارے پاس بلکل نہیں تھی یہاں وہاں جو گننے کا خیتہ وہاں سے ہم نے گننے ضرور توڑے تھی تو برحال انہوں نے جذبی طور پر یہ مان لیا کہ بھئی ہم نے نا یہ قتل کیا ہے یعنی واقعہ تو کچھ ہوا ہے تو اب خڑک سنگھ کو خڑک تو گئی بات کہ باقعہ میں انہوں نے قتل تو کیا ہے اب یہاں پہ جب جب صاحب نے یہ بات سنی اکھڑک سنگھ صاحب میں تو ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے قتل تو کیا ہے تو ابھی وہ کوئی فیصلہ لکھنے ہی والے تھے تو جو انہوں نے زمان تھے ان کا وکیل صاحب جو ہیں وہ کالا کوڈ پہنے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوئے ویسے تو وکیل آن بھی ہیں تو برحال یہاں پہ تھوڑی سی وکیل کی انسائٹ بھی ہے جو برداشت کا نہیں پڑے گی برحال یہ ایک کہاوت ہے ہو سکتا ہے سچ بھی ہو تو وہ جناب وکیل صاحب وہاں پہ حاضر ہوئے وکیل کا تو کام ہوتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا اس نے کہا بھئے جیسا رکھیں ابھی میری بات بھی سن لیں میں جو ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو وہ جناب ابھی کہنے لگا تو پولیس والے نے کہا بھئی وہ جلسہ میں پوچھا وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا جو کہ ان ملزمان کو لے کر آیا تھا بھی یہ کون ہے اب حال دیکھنے کے کھڑک سنگھ صاحب جھٹ کسی لے بیٹھے ہیں اور انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کھالک ووٹ میں اجاج کہ سامنے کوئی جو آرگو کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں برحال تو پولیس والے نے بتایا کہ یہ جی جو مجرم ہیں نا ملزم ہیں ان کا وکیل ہے وکیل صفائی ہے ان کی طرف سے یہ بات کرنا چاہا ہے تو کھڑک سنگھ صاحب نے کہا بھی ٹھیک ہے کہ کرو بات تو اس نے کہا بھی بات اس طرح ہے کہ یہ جو جہاں پہ قتل ہوا ہے ایک تو زمین جو ہے وہ اس قتل ہونے والے کی نہیں تھی بلکہ اس کے والد کی تھی اور جی یہ چار لوگ ہیں انہوں نے وہ زمین اس کے والد سے خریدی تھی تو بھاگی یہ زبردستی وہاں پہ قبضہ کر رہا تھا تو یہ جو چار لوگ ہیں یہ اس کو قتل کرنے کی گار سے نہیں وہاں اس کو سمجھانے کی گار سے گئے تھے تو ان کا ارادہ تو اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا تو وہاں پہ لڑائی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گئی برحال یہ ان کی باتوں دونوں کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا جلسہ پتہ تو چل گیا تھا کہ قتل تو ہوا ہے اب جلسہ میں جو فیصلہ لکھا اب فیصلہ وہ قابل دید ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو وہ پنونن تو ہو کر رہتی ہے برحال اس طرح اگر ہو جائے یہ ڈیٹرنس کہتے ہیں اس کو ڈیٹرنس جو اسلام نے سزائیں سنائی گئی ہیں اگر اس طرح کی سزائیں دینے لگ جائیں جائے صاحبان تو ملزم جو ہیں مجرم جو ہیں وہ جرم کرنے سے ڈریں گے برحال اس نے وہ ڈیٹرنس کا نظریہ اپناتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ جو یہ چاروں ہیں ملزمان یہ مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے خود مان رہے ہیں کہ ان سے قتل ہوا ہے اور یہ جو وکیل صاحب ہے اس کو بھی ساتھ پانسی دی جائے کیونکہ یہ بھی ان کا صاحب دے رہا ہے تو برحال ان پانچوں کو پانچ لوگوں کو کھڑک سنگھ صاحب نے سزائے موت سناوی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہاں پر قتل نہیں ہوا اب یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یا اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی وہ لکھنے والے جانتے ہیں چونکہ میں نے بھی کہیں سے پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سچ بھی ہو ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو برحال جو آپ سننے والے لوگ ہیں وہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی آیا کہ آپ یہ جیج سرائبان جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے فیصلے ایسے ہی سنانے چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار ہونے چاہیے جو ابھی ہے تو برحال ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ